اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر لہور کی کورٹ لگپت جیل میں استداد دہشتگردی کی عدالت نے زینب قتل کیس کا فیصلہ سترہ فروری تک محفوظ کر لیا زینب کے قاتل کے خلاف پروسیکیوشن نے چھپن گواہ پیش کیے پروسیکیوشن ٹیم نے موقف اختیار کیا کہ فرانزک ریپورٹ کے مطابق عمران ہی زینب کا قاتل ہے ملزم کی ڈی این اے ریپورٹ اور پولی گرافٹ ٹیسٹ مصبت آیا پولی گرافٹ دو دفعہ کروایا گیا دونوں بار نتائج یقصہ آئے ملزم کے کپڑوں زینب کے سویٹر اور کپڑوں کا فرانزک ٹیسٹ کیا گیا پروسیکیوشن ٹیم نے بتایا کہ چار سی سی ٹی وی فوٹیج شامل کی گئی جو ملزم کی نشاندے ہی کرتی ہے سابق انسپیکٹر عابد باکسر کو پاکستان لانے کے لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق پیٹیشن سبزہ زار پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے نوجوانوں کے لواہی کین کی جانب سے دائر کی جائے گی جس میں پی ٹی آئے بھی فریق بنے گی دری اصنا معلوم ہوا ہے کہ عابد باکسر کی دبائی میں چیک ڈس آنر کے دو مقدمات میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی دونوں مقدمات عابد باکسر کے لہور سے تعلق رکھنے والے دو قریبی ساتھیوں نے ہی درچ کرائے عابد باکسر کے دوستوں میں سے ایک نون لیگ کی ایم پی اے کارکن ہیں ذرائع کے مطابق ان مقدمات میں گرفتاری ڈالنے کا مقصد عابد باکسر کی پاکستان آمد روکنا ہے اس دوران سبزہ زار پولیس مقابلے میں مفرور پولیس انسپیکٹر کی گرفتاری کے لیے سیشن کورٹ میں افتاب باجوا کی جانب سے ترخواست بھی دائر کر دی گئی ایس ایس پی تشدد کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے وکیل نے اپنے موکل کی جانب سے بریت اور استثناء کی درخواستیں دائر کر دی انستداد دہشتگردی کے جج شاروخ ارجمن نے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے خلاف ایس ایس پی تشدد اسمد اللہ جنیجو کیس کی سماد کی امران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے دوران سماد امران خان بولے کہ ایک شخص سیاسی جدوجہد کرے تو اس پر دہشتگردی کے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں جس پر فاضل جج نے ریمارکس دیئے کہ آپ کے اردگرد بہت سے وکلا ہے عدالت نے طریقہ کار اور قانون کے تہہ چلنا ہے کراچی کی احتساب عدالت نے محکمہ اطلاعات سندھ میں پونے چھ ارب روپے کرپشن ریفرنسس میں سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن مرکزی ملزم انام اکبر اور دیگر ملزمان کو آئندہ سماد پر طلب کر لیا محکمہ اطلاعات سندھ میں پانچ ارب چھہتر کروڑ روپے کرپشن ریفرنسس کی احتساب عدالت میں سماد ہوئی عدالت نے سابق وزیر اطلاع شرجیل میمن اور مرکزی ملزم انام اکبر سمی سمیت بارہ ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دیا سمات بند کمرے میں کی گئی تھی اور صحافیوں کو بھی کمرہ عدالت میں نہیں جانے دیا گیا اخوان طالبان نے کھلے خط کے ذریعے امریکی احکام کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ترجمان اخوان طالبان زبی اللہ مجاہد کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ امریکی عوام اور امن پسند ارکان کانگریس مذاکرات کے لیے ٹرمپ انتظامیہ پر دباؤ ڈالے اگر طاقت کے استعمال کی پولیسی مزید سو سال بھی جاری رہی تو اس کے نتائج ایسے ہی نکلیں گے جیسے گزشتہ چھ ماہ کے دوران دیکھنے میں آئے ہیں خط میں مزید کہا گیا کہ امریکی عوام کے ٹیکس کے اربو ڈالر اخوانستان میں چوروں اور قاتلوں کو دیئے گئے سپریم کورٹ نے مذہب کے نام پر تشدد اور جرائم پر سخت الفاظ میں نکتہ چینی کی عدالت نے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی پر حملہ قابل قبول ہوگا پاک فوج کا دستہ تربیت اور مشاورتی مشن پر سعودی عرب بھیجا جا رہا ہے پاک فوج کے اہلکار سعودی عرب سے باہر تائینات نہیں ہوں گے یہ پاکستان کے جی سی سی اور علاقائی ممالک کے ساتھ دو طرفہ سلامتی کے شعبے میں تعاون کا حصہ ہے وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے کنٹرول لائن پر ہندوستانی فوج کی جانب سے سکول وین کو نشانہ بنانے کی شدید مضمت کی ہے ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ بلا اشتیال اور غیر اخلاقی کاروائیوں نے اصل چہرے کو بے نکاب کر دیا جو سکول کے بے گناہ بچوں کو نشانہ بنا کر جنیوہ کنونشن کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے دشمن ہماری ترقی اور سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے اوور ٹائم لگا کر سازشے کر رہے ہیں ملکی سلامتی اور مفاد میں یک جہتی قائم رکھنی ہے جمعیرات کو وزارت داخلہ سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیر داخلہ نے کہا کہ حالیہ واقعات سے تاثر ابرتا ہے کہ ہمیں خطرات کا دراک نہیں سپریم کورڈ کے چیف جسٹس ساکیب نسار نے پاکستانیوں کے بیرونے ملک اکاؤنٹ سے پیسے واپس لانے کے لیے کمیٹی بنا دی از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے بیرونے ملک اکاؤنٹ اور املاک بنا رکھی ہیں گورنرل سٹیٹ بینک بتائیں کہ سوزر لینڈ میں موجود اکاؤنٹ سے پیسہ کیسے واپس آ سکتا ہے بٹل سیکٹر میں سکول وین پر فائرنگ سے ڈرائیور جابا حق ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ہندوستانی فوج کی طرف سے ایل او سی پر شہریوں کو بلا اشتیال فائرنگ کا نشانہ بنانے کا غیر اخلاقی سلسلہ جاری ہے بٹل سیکٹر میں بچوں کو سکول لے جانے والی وین کو نشانہ بنانا جنیوہ کنونشن اور جنگ بندی کے خلاف ورزی ہے فوجی ترجمان نے فائرنگ سے جابا حق ہونے والے وین ڈرائیور کی تصاویر بھی جاری کی وین میں سوار ایک طالبہ نے بتایا وین ڈرائیور موقع پر ہی جابا حق ہو گیا برطانیہ میں جدید طور کی غلامی کے الزمات کے تحت 15 افراد کو گرفتار کر کے 36 متاثرین کو بازیاب کرا لیا گیا اس آپریشن میں 180 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا پولیس کے مطابق یہ کاروائی ایک ایسے گروپ کے خلاف کی گئی ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ انسانی سمگلنگ لوگوں کو غلام بنانے اور منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے لیبیا میں مہجرین کو لے جانے والا ایک ٹرک الٹنے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے مہجرین کی تعداد 23 ہو گئی لیبیا کے طبی احکام کے مطابق یہ ٹرک لیبیا کے شمال مغربی شہر بنی ولید کے قریب حادثے کا شکار ہوا بنی ولید ہسپتال کے ڈریکٹر کے مطابق دیگر ون ٹرنٹی فور افراد اس حادثے کے نتیجے میں زخمی بھی ہوئے مقتول انتظار احمد کے والد اشتیاق احمد نے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو خط لکھ دیا جس میں موقف اپنایا کہ تحقیقات میں تاخیر شواہد مٹانے کا سبب بن سکتی ہے خط میں کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی کی اب تک ہونے والی کاروائی کے حوالے سے بھی آگاہی دی جائے سینٹ انتخابات کے لیے تئیس امیدواروں کی کاغذات درست قرار دیے گئے جبکہ چار امیدواروں کی کاغذات کو مسترد کر دیا گیا فارٹا سے سینٹ کی چار نشستوں کے لیے ستائیس امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے تھے پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے سلسلے میں لاہور میں کھیلے جانے والے دو پلے آف میچز کے لیے ٹک ٹو کی فروغ کا آغاز کر دیا ہے جو میرات کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پی ایس ایل تھری کے ایڈیشن کے سلسلے میں لاہور میں کھیلے جانے والے دو پلے آف میچز کے لیے ٹک ٹو کی فروغ کا آغاز کر دیا گیا ہے ویٹ لفٹنگ کے مشہور ٹرینر نے واضح کیا ہے کہ سعودی خواتین میں ویٹ لفٹنگ کا شوق بڑھنے لگا کئی خواتین کو ویٹ لفٹنگ کی تربیت دے دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ شوہر بیوی بھائی بہن اور باپ اور بیٹیاں ویٹ لفٹنگ میں دلچسپی لے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ویٹ لفٹنگ کی تربیت کے لیے تین سو تا تین سو پچاس ریال فی گھنٹہ فیس مقرر ہے انہی ہیڈ لائنز کے ساتھ مہرین خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی